سلام علیکم اے ون میں ہوں محمد طلحہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاصفیس اکیڈمی آج ہم لوگ بات کریں گے لانگ سائیڈنس السلام علیکم اے ون میں ہوں محمد طلحہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاصفیس اکیڈمی تو آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کریں گے دیفیکٹس آف ویژن کے بارے میں دیفیکٹس آف ویژن سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دیکھنے میں جو ہمارے بسارت کے اندر نقص آ جاتے ہیں خرابیاں آ جاتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کو کیسے کرک کیا جاتا ہے اس بارے میں بات کریں گے شروعات کرتے ہیں ہیومن آئی کو سمجھنے سے تھوڑا بہت انٹرڈکشن ہونا ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ وہ ورک کیسے کرتی ہے تو دیکھو ہیومن آئی جو ہے وہ ویجن کو اچیو کرتی ہے بائی فارمی این ایمیج ایک ایمیج کو فارم کر کے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کا یعنی جو دیکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ایمیج کے بننے سے that stimulates nerve endings جو کہ stimulate کر دیتا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ energy provide کرتا ہے nerves کی endings کو جس کی وجہ سے ہمیں light کا sensation ملتا ہے یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے camera کام کرتا ہے جو eye ہے وہ consist کرتی ہے ایک aperture پہ aperture کیا ہے light کو control کرنے کے لئے ہماری آنکھوں میں پلکے لگی بھی ہوتی ہیں تو aperture کا کام کرتی ہیں اور lens کا سسٹم ہوتا ہے at the front camera میں بھی ایسی ہوتا ہے light کو control کرنے کے لئے aperture لگا ہوتا ہے اور پھر lens لگے ہوتے ہماری آنکھ میں بھی ایسی ہوتا ہے aperture ہوتا ہے جو کہ amount of light کو control کرتا ہے اور پھر lens کا سسٹم آتا ہے جو کہ سامنے کی طرف ہوتا ہے اور ایک light sensitive surface ہوتی ہے back کے اوپر ٹھیک ہے پرانے جو camera ہوتے تو ان میں reel ہوتی تھی جہاں پہ light جا کے جمع ہوتی تھی اور پھر جو ہے وہ اس کو دھلواتے تھے باقاعدہ تو تصویر دھل کے سامنے آتی تھی ہمارے پاس بھی ایسی light sensitive surface ہوتی ہے جسے retina کہتے ہیں اور وہ ہماری eye کے back پہ موجود ہوتی ہے تو light enter کرتی ہے through the eye enters the eye through the aperture aperture اور lens system سے داخل ہوتی ہے اور پھر focus ہو جاتی ہے back wall کے اوپر جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ retina کہا جاتا ہے ٹھیک ہے figure دیکھو پھر میں دوبارہ سے بات بتاتا ہوں دیکھو ویسے تو human eye کی anatomy آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہی ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ physics پڑھ رہے ہیں تو ہمارا جو main کام ہوگا وہ ہوگا اس lens کا ٹھیک ہے lens آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو حصہ ہے وہ lens کا حصہ نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ retina جو ہے وہ یہاں پر یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو nerves ہوتی ہیں یہاں سے signal جاتا ہے brain کو اور ہمیں ایک احساس ملتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو main جو کام ہے camera کی طرح ہماری آنکھ کا وہ یہ ہے کہ light lens کے تھو جا کے جمع ہوگی retina پر اور پھر ہمیں اس کا image نظر آ جائے گا تو اس طریقے سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے aperture بالکل سامنے ہوتا ہے جو اسے بلکہ ہماری amount of light کو control کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو human eye کے اندر basically دو قسم کے نقص ہیں جو ہمارے syllabus میں ہیں ان کو ہم نے discuss کرنا ہے اور اس کے لیے تھوڑا بہت جان لینا ضروری ہے دیکھو جو cornear lenses ہیں اور crystalline lens ہیں وہ single convergent lens کے طور پر کام کرتے ہیں آپ ایسا سمجھیں کہ ہماری آنکھ میں convergent converging lens لگا ہوا ہے یعنی کہ convex lens لگا ہوا ہے یہ جو convergent lens ہے اسے ہم کہیں گے convex lens یہ ہمارا convex lens ہوتا ہے درمیان سے موٹا ہوتا ہے سائیڈوں سے پتلا ہوتا ہے تو light enter کرتی ہے i say from an object اس lens system سے پاس ہوتی ہے اور پھر image form کرتی ہے inverted اور real image form کرتی ہے on the surface of a retina retina پہ جا کے image بنتا ہے کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہے normally منائی یہ دیکھو light اس سے ٹکراتی ہوئی lens سے گزری lens نے اسے جمع کرا اور یہ ساری light ایک point پر آ کر جمع ہو گئی اور وہاں پر ہمیں ایک inverted image نظر آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ بنہا ہمارا image formation دوبارہ دیکھو light اس روز سے ہوتی بھی گئی lens نے اسے converge کرا اور retina پہ جا کے جمع ہوئی تو retina پہ ایک inverted image بن جائے گا جو کہ real اور inverted ہوگا سب سے پہلا جو نقص ہماری آنکھ میں پائے جاتا ہے vision کے اندر آتا ہے اسے short sideness کہتے ہیں اور medical name اس کا ہوتا ہے myopia short sideness کا مطلب ہوتا ہے دور کی نظر کا کمزور ہونا ٹھیک ہے یہ مت پریشان ہونا کہ یہاں پہ short لکھا ہوا ہے short sideness کا مطلب قریب کی چیزیں clear نظر آ رہی ہیں اور اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دور کی نظر کمزور ہے short sideness کا مطلب دور کی نظر کمزور ہے define کر لیتے ہیں وہ defect of vision جس میں جو شخص ہوتا ہے cannot see distant objects clearly جسے دور کے object clear نظر نہیں آتا ہے یعنی کہ دور کی نظر کمزور ہوتی ہے صرف قریب کئی clear نظر آتا ہے but he can see clearly the objects near to him it's called short sideness اور myopia قریب کی چیزیں clear نظر آتی ہیں near والی چیزیں clear نظر آتی ہیں لیکن دور والی چیزیں clear نظر نہیں آتی اسے short sideness کہتے ہیں اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس defect of vision کا introduction اب سوال یہ ہے کہ یہ short sideness کسی کی بھی انسانی آنکھیں اندر کیوں ہو جاتی ہے the reason for myopia is either دو کام ہو سکتے ہیں یا تو focal length of lens eye is too short یا تو ہمارے lens جو آنکھ میں لگا ہوا ہے اس کی focal length ہی کم ہو جائے جو کہ rare ہوتا ہے دیکھنے میں کم ہی آتا ہے اصل میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہاں سے reason start ہو رہا ہے eyeball is very much elongated جو eyeball کا size ہے وہ اصل size سے بڑھ جاتا ہے therefore light rays from distant object دور سے آنے والے جو light ہوتی ہے دور کے object سے جو آنے والی light ہوتی ہے وہ focus ہو جاتی ہے before retina آپ ایسا کہلو کہ وہ جمع ہو جاتی ہے before retina یا in front of retina دیکھئے اگر کسی بھی وجہ سے ہماری eyeball کا size اصل size سے بڑھ جائے ٹھیک ہے نا elongated ہو جائے لمبا ہو جائے تو نتیجے میں جو light دور کے object سے آتی ہے وہ retina پر جا کر جمع نہیں ہو پاتی بلکہ retina سے پہلی جمع ہو جاتی ہے نتیجے میں وہ object ہمیں clear نظر نہیں آتا دیکھو ذرا یہاں پر light rays یہاں سے جا رہی ہیں جاتے جاتے جیسی lens سے گزنی تو retina پر جانے سے پہلی جمع ہو گئی تو image ہمیں clear نظر نہیں آئے گا ہمیں جو ہے وہ focused نظر نہیں آئے گا جس کو meiopia کہتے ہیں دیکھ لو light rays جا رہی ہیں lens نے انہیں converge کرا اور retina سے پہلی جمع کر دیا یہاں جمع کر دیا تو ایسی باتیں image ہمیں clear نظر نہیں آئے گا focused نظر نہیں آئے گا اس بیماری کو کہتے ہیں short sideness اب ray diagram آپ کو ایسی نظر آئے گی جب آپ ray diagram بناو گے تو ایسی eyeball بناو گے اور rays جا رہی ہیں اور دیکھ سکتے ہو کہ وہ اوپر جمع ہو رہی ہیں retina سے پہلے ہی جمع ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں clear image نظر نہیں آئے گا صحیح یہ سمجھ میں آگئے short sideness کیا ہے دور کی نظر کمزور ہونا اور دوسری بات سمجھ میں آگئی کہ کیوں ہوتی ہے short sideness اگر eyeball کا size اصل size سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جو light rays ہوتی ہیں وہ پہلے ہی جمع ہو جاتی ہیں retina سے تو ہمیں دور کی جو object ہیں وہ clear نظر نہیں آتے اب سوال یہ ہے کہ اس کی correction کیسے کریں اگر ہمیں ہو گئی ہے دور کی نظر ہماری کمزور ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں تو یاد رکھیے اس کو correct کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں ایک concave lens اگر میں ایک concave lens استعمال کرتا ہوں جسے ہم diverging lens بھی کہتے ہیں تو اگر ایک concave lens استعمال کیا جائے diverging lens استعمال کیا جائے تو نتیجے میں اس short sideness کو correct کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جو rays of light ہوں گی وہ retina پر جا کر جمع ہو جائیں گی ہمارے concave lens کے use کرنی کی وجہ سے دیکھو اس طریقے سے ہم نے کیا کرا جیسے ہم نے concave lens کو use کرا تو light rays پہلے ہی تھوڑا سا expand ہو گئی اور پھر کیا ہوا کہ جب اس سے گزریں تو اس نے retina پر جا کر جمع کر دیا basically ہوتا یہ ہے کہ light rays کو تھوڑا سا diverge کر دیتا ہے ادھر سے جاری ہے light ادھر سے جاری ہے light ray تو اس کو diverge کر دے گا یہ اس کو بھی diverge کر دے گا تو نتیجے میں جو rays retina پر جمع ہو رہی اب retina پر جا کے جمع ہو جائیں گی تو نتیجے میں جو ہماری short side نیسے یا دور کی نظر ہے اس کو ہم adjust کر سکتے ہیں جو دیکھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا پہلا defect of vision myopia اور میں نے بتایا آپ کو اس کا reason اور اس کا correction ٹھیک ہے اب دوسری جو problem دیکھنے میں آتی ہے اسے hyperopia کہتے ہیں یا hyper metropia کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں long sideness long sideness کا مطلب قریب کی نظر کا کمزور ہو جانا long sideness کا مطلب دور کی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں قریب کی چیزیں clear نظر نہیں آ رہی ہیں تو اسے long sideness کہیں گے یا hyperopia کہیں گے the defect of vision in which a person cannot see objects clearly which are near to him وہ objects جو کہ اس کے قریب ہیں اسے وہ clearly نہیں دیکھ سکتا but he can see clearly distant object جو دور والے objects ہیں وہ clear نظر آ رہے ہیں اسی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں long sideness کیونکہ دور کی چیزیں تو clear نظر آ رہی ہیں قریب کی چیزیں clear نظر نہیں آئیں گی تو اسے hyperopia کہتے ہیں hyper metropia کہتے ہیں یا long sideness کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ long sideness کیا ہے اب long sideness کیوں ہوتی ہے اس کو سمجھنے hyperopia کے ریزن یہ ہے کہ جو focal length ہے lens کی وہ long ہو گئی ہے اور زیادہ تر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ جو eyeball کا size ہے وہ اصل size سے کچھ کم ہو جائے اگر eyeball کا size اصل size سے چھوٹا ہو جائے تو long sideness ہو جاتی ہے اور کیوں جو light rays ہوتی ہیں near object سے وہ focus کرتی ہیں behind the retina وہ retina تک جمع ہی نہیں ہو پاتی تو اسی وجہ سے اگر کوئی object ہمارے قریب ہوتا ہے light rays اس سے ٹکرا کر ہمارے lens سے گزر کر retina تک پہنچتی ہیں لیکن converge نہیں ہوتی جمع نہیں ہو پاتی ہیں تھوڑا سا behind retina جمع ہوتی ہیں اس لیے ہمیں قریب کی چیزیں clear نظر نہیں آتی ہیں اور ایسا ایسے ہو رہا ہے کیونکہ ہماری eyeball کا size two short ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے دیکھو یہ light rays جا رہی ہیں اسے روز میں سے lens سے گزریں اور وہ جمع ہو ہی نہیں پائیں retina سے آگے جا کے جمع ہو رہی ہیں تو جو image ہے ظاہر سی بات ہے وہ clear نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے لیے image clear تب ہوگا جب rays retina پر جا کے converge ہو جائیں دیکھا آپ نے light rays converge ہو رہی ہیں behind the retina یا ہم کہہ سکتے ہیں after retina and this problem this defect is called hypermetropia hyperopia یا in simple words ہم کہتے ہیں long sideness ٹھیک ہے جی اب اگر long sideness ہے تو اسے correct کیسے کریں اس کو بھی دیکھ لیں گے لیکن پہلے ray diagram دیکھ لو یہ دیکھ لو جو light rays ہیں وہ retina تک جمع ہی نہیں ہو پائیں retina کے بعد جا کے جمع ہو رہی ہیں focus behind the retina therefore ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریب کی چیزیں وہ ہمیں clear نظر نہیں آتی correction کا ایک طریقہ کار ہے اس defect کو correct کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں convex lens of suitable focal length ایک خاص focal length والا ایک خاص power والا اگر convex lens استعمال کیا جائے تو ہم جو ہے وہ قریب کی چیزوں کو بھی clear دیکھ سکتے ہیں اور basically ہوتا کیا ہے ray diagram میں سمجھو یہ آگیا ہمارے پاس light rays جو آ رہی ہوتی ہیں وہ اس lens سے گزرنے کے بعد تھوڑی سی اور پھیل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہو گیا یہ جا رہے ہیں دور لیکن یہ ان کو اتنا پھیلنے نہیں دیتا جتنا کہ پھیلنے دے رہے تھے ہمارے دوسرے والے lens یہ ان کو پہلے کیا کر دیتی ہے تھوڑا سا converge کر دیتی ہے قریب کر دیتی ہے لائٹ ریز دور چلی جاتی ہے یہ بھی تھوڑا سا converge کر دیتی ہے اور نتیجے میں جب لائٹ ریز گزرتی ہیں اس lens سے ہماری آنکھ والے lens سے تو وہ exactly جا کر جمع ہو جاتی ہیں ریٹینہ پر ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب long sideness جو ہے اس کو ہم correct کر سکتے ہیں with the help of convex lens اور جو short sideness تھی اس کو ہم correct کر سکتے ہیں with the help of concave lens ٹھیک ہے جی تو اگر ہم compare کرتے ہیں short sideness کو long sideness سے تو آپ دیکھئے ray diagram ایک ساتھ بنا کے دیکھیں گے تو myopia کے اندر کیا ہوتا ہے جو light rays ہوتی ہیں وہ bend ہو کر ریٹینہ سے پہلے ہی جمع ہو جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں light rays ریٹینہ تک پہنچیں تو ہم استعمال کرتے ہیں ایک concave lens ٹھیک ہے تو concave lens rays کو پہلے پھیلا دیتا ہے پھر وہ easily جا کے جمع ہو جاتی ہیں ریٹینہ پر انہی ray diagram کو بنانا انہی کی practice کرنا اور پھر جب بات کرتے ہیں ہم hyperopia کی hyper metropia کی تو اس میں light rays جو ہے وہ ریٹینہ کے بعد جا کے جمع ہوتی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریٹینہ پر جمع ہو جائیں تو ہمیں ایک convex lens پہلے لگانا پڑتا ہے تاکہ light rays پہلے ہی کچھ قریب آ جائیں اور وہ بعد میں جا کر ملنے کے بجائے کچھ پہلے مل جائیں تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ correct کر سکتے ہیں long and short sideness کو سو آج کا ہمارا lecture یہی تھا I hope ساری باتیں clear ہوں گی اگر کوئی بھی کیوری ہے تو آپ لکھنا comment section کے اندر میں انشاءالل reply کروں گا that's all اللہ حافظ